اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے پھر دوسرے نمبر پر ان کا مشورہ ہے بلکہ پہلے مشورہ یہ کھیلیں کہ وہ اس بارے میں ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں سستی نہ کریں کیونکہ بلا وجہ موہ سے خون آنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو ڈاکٹر سے جا کر آپ رابطہ کریں یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کیسے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں اب ان کا سوال یہ ہے کیونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ سہری میں کل جاتی ہیں تب تو ہم اچھے سے فریش ہو کر سہری کر لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سہری چھوڑ جاتی ہے یعنی آنکھ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھلتی ہیں یہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کے بعد کھلتی ہے ان کا سوال یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری آنکھ جب کھلتی ہیں تو سہری کا وقت ختم ہو شکا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ایک صورت اور ہوتی ہے جو میرے ذہن میں میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ لوگ سہری کر کے فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں تو جن کو یہ بیماری ہے ان کو یہ مسئلہ ان کو بھی پیش آ سکتا ہے کہ سہری کر کے فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے یا سو کر تاخیر سے اٹھے دونوں کی ایک ہی صورت ہے کوئی سی بھی صورت لے لیں کہ سہری کر کے سو گئے فجر کی نماز پڑھ کر جب سو کر اٹھے ہیں تو موہ میں خون ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو موہ میں خون ہے اور وقت روزے کا ہے تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں پہلے والا بندہ جس نے سہری نہیں کی سو کر ہی لیٹ اٹھائے اس کے دال اس کا سوالی ہے کیا کیا میرا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں دوسرا شخص جو سہری کر کے نیت کر کے روزے کی فضل کی نماز پڑھ کر پھر سویا ہے اب وہ سو کر اٹھائے تو اس کی طرف سے سوالی ہو سکتا ہے کیا میرا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا کیونکہ میرے موہ میں خون تھا تو چند صورتیں جو آپ کو بتائیں گے جن میں سے کسی سے روزہ ٹوٹتا ہے کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خون جو موہ میں وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سوتے میں حلق سے نیچے اترا یا نہیں اترا ہمیں کیا معلوم اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم خود نگل نہیں لیتے کسی چیز کو وہ پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے جب ہم سو رہے تو اس بات سے آپ بلکل بے فکر رہے کہ سوتے وقت آپ کے موہ میں جو خون ہے وہ آپ کے اختیار کے بغیر پیٹ میں نہیں اترے گا اگر آپ نے خود نگلا ہے تو پیٹ میں جائے گا اگر نہیں نگلا ہے تو پیٹ میں نہیں جائے گا وہ موہ ہی میں رہے گا لہٰذا اس کو تھوک دیں کلی کر لیں اور آپ کا روزہ بلکل درست ہوگا آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے تو پہلی صورت یہ ہے اگر خون حلق سے نیچے نہیں اترا ہے پیٹ میں نہیں پہنچا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسری صورت یہ ہے کہ خون پیٹ تک پہنچ گیا ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خون جو حلق سے نیچے اتر کر پیٹ تک پہنچ گیا اگر وہ خون سرخ یا سرخی مائل ہے یعنی تھوک میں خون زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ یعنی اس کے مخالف اگر خون کم ہے تھوک زیادہ ہے یعنی تھوک جو ہے سرخی نہیں بلکہ زردی مائل ہے یا پھر اس میں تھوک کی مقدار بہت ہی کم ہے سوری خون کی مقدار بہت ہی کم ہے اور تھوک کی مقدار زیادہ ہے اور وہ خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں اتر گیا حلق سے نیچے پہنچ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس تین صورتیں ان صورتوں کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں پہلی والی صورت یعنی حلق سے نیچے نہ اترے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا دوسری صورت حلق سے نیچے اتر جائے اور خون زیادہ ہو توک کم ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسری صورت حلق سے نیچے اتر جائے توک زیادہ ہو خون کم ہو روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ صورتیں ان کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں اور اپنے روزوں کو بلا وجہ جو ہے خراب ہونے سے بچائیں یہ بات اس لیے بھی بتائی گئی کیونکہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور بندہ اگر یہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر اگر وہ کھا اور پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضاء بھی واجب ہوتی اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے تو لہذا ان جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے ان کو ضرور جانا شاہیے پرنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ